اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹوڈی وی آر گئنگ تو ڈسکس ڈیفرینڈ موڈل ریگارڈنگ دی سٹرکچر آف پلازما میمبرین پلازما میمبرین کی سٹرکچر پر جتنی موڈل اب تک آئے ہیں جو کی ہمارے کورسی ریلیٹڈ ہے ہم اسے ڈسکس کریں گے کیونکہ ہم نے سیریز آف ویڈیو لیکچر میں پلازما میمبرین کو شروع کیا تھا اور پہلے جو پلازما میمبرین پر پہلا ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے توریسی انپروڈکشن اس کی کیمیکل کمپوزیشن کے بارے میں بتایا تھا آج سے ہم باقیدہ ان کا جو سٹرکچر ہے ایکچول سٹرکچر اس کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سٹرکچر پر جتنے موڈل آئے ہیں جن جن سائنٹسٹ نے ان کا آئیڈیا دیا ہے تو ہم وہاں ڈسکس کریں گے جو سب سے پہلا موڈل سب سے پہلے جو سائنٹسٹ نے جنہوں نے آئیڈیا دیا تھا اور جو موڈل ہے اس موڈل کو کہا جاتا ہے سینڈوچ موڈل اور اس موڈل کو پروپوز کیا تھا دینلی اینڈ ڈاؤسن نے یہ دو سائنٹسٹ تھے دینلی اینڈ ڈاؤسن اور ان دونوں نے ایک موڈل پروپوز کیا تھا ریگارڈنگ دہ سٹرکچرہ پلازما میمبرین اس موڈل کو نام دیا گیا تھا سینڈوچ موڈل اب اسے سینڈوچ موڈل یا اور دینلین ڈاؤسن موڈل بھی کہا جاتا ہے یہ سینڈوچ موڈل اسے کیوں کہا جاتا ہے تو یہ ہم سٹرکچر میں ڈسکنس کریں گے سٹیٹمنٹ اس موڈل کا یہی تھا کہ پلازما میمبرین ایک چولی بنا ہوا ہے پروٹین ان فاسفو لپیڈ سے ان میں جو پروٹین ہے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کہ جو پروٹین ہے یہ ہے الفا گلوگلر اکارڈنگ تو دینلین ڈاؤسن اکارڈنگ تو دینلین ڈاؤسن پروٹینز جو پریزنٹ ان پلازما میمبرین اور الفا گلوگلر پروٹین اور اس میں جو لپیڈز ہیں فاسفو لپیڈز دیار ایمفی پیتک اب ایمفی پیتک کا مطلب کیا ہے دیٹرام ایمفی پیتک مینز کی یہ جو لپیڈز ہیں ان کے دو انڈ ہیں ایک ہے ہیڈ انڈ اور دوسرا ہے تیل انڈ ان کا جو ہیڈ انڈ ہے وہ بنا ہوا ہے گلیس رول سے اور اس گلیس رول کو اٹیچ ہے فاسفیڈ گروپ that's why these lipids are called فاسفو لپیڈز فاسفو لپیڈز اس کو کیوں کہا جاتا ہے ان کا جو ہیڈ انڈ ہے وہ بنا ہوا ہے گلیس رول سے اور اس ہیڈ انڈ کو فاسفیڈ گروپ اٹیچ ہے اس لیے ان کو فاسفو لپیڈز کہا جاتا ہے اور اس فاسفیڈ گروپ کی پریزنس کی وجہ سے ان کا جو ہیڈ انڈ ہے وہ ہے ہائیڈروفیل اب یہ ایمفیپیتک جو ہے ہم یہ ایکسپلین کرنے جانا ہے کہ ایمفیپیتک اسے کیوں کہا جاتا ہے تو ان کا جو ہیڈ انڈ ہے وہ ہے ہائیڈروفیل means water loving جبکہ ان کا جو ٹیل انڈ ہے وہ بنا ہوا ہے ایک لانگ ہائیڈرو کاربن چین سے اور وہ جو ہائیڈرو کاربن چین ہے اس کی وجہ سے اس کا ٹیل انڈ ہے ہائیڈروفو بیگ تو یہ جو لپیڈز ہیں ان کا ہیڈ انڈ ہے ہائیڈروفیل اور ٹیل انڈ ہے ہائیڈروفو بیگ تو ایسے لپیڈز کو کہا جاتا ہے ایمفیپیتک لپیڈز کہ اس کا ایک انڈ یہ جو ہیڈ ہے یہ ہیڈ ہے ہائیڈروفیلک means water loving اور یہ جو ٹیل ہے یہ ٹیل ہے water hitting ہائیڈروفو بیگ that's why these فاسفل لپیڈز آرکار ایمفیپیتک اب اس فاسفل لپیڈز کی آرینجمنٹ کیسے ہوتی ہے تو اسٹرکچر کو دیکھیں یہ ان کا ہیڈ انڈ جو کی بنا ہوا ہے گلیسورل اور فاسپیل گروپ سے اور یہ ان کا تیل انڈ جو کی بنا ہوا ہے لانگ ہائیڈروکاربن چینل سے یہ ہیں ہیڈ انڈ اور یہ ہے تیل انڈ تو ان کا جو ہیڈ انڈ ہے وہ ہو ہامیشہ opposite ہوتا ہے ہیڈ انڈ آف تس فاسپو اولی بیٹلز وہ آپ دیکھیں یہاں پر ہے اور ان کا ہیڈ جو ہے وہ یہاں پر ہے ہیڈ جو ہے وہ ہامیشہ opposite مطلب یہ دھوم وارکہ ان کا ہیڈ انڈ یہ ہے اور اس کا ہیڈ انڈ یہ ہے تو اس کی آرینجمنٹ پلازما میمرین میں ایسی ہوگی کہ ان کا جو ہیڈ ہوگا اس کا ہیڈ اور اس کا ہیڈ یہ ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے تو آپ اس سٹرکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیڈ اور یہ ہیڈ اپوزٹ ہے ایک دوسرے سے لیکن اس کے جو ٹیل ہے وہ ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہیں جو ہائیڈروفوبک انڈ ہے وہ ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہیں اور جو ہائیڈروفیلک انڈ ہیں وہ اپوزیٹ انڈ ہیں ایک دوسری سے اپوزیٹ انڈ ڈائریکشن ہے دوسری امپورٹن پوائنٹ اس کا جو ٹیل انڈ ہے دونوں فاسکو ریپیٹس کا یہ ایک دوسری کے ساتھ ایک ویک سا بانڈ بناتا ہے اور اس ویک بانڈ کو اس ویک کنیکشن کو کہا جاتا ہے وانڈر وارل فورسز یا لنڈن ڈسپرشن فورسز وانڈر وارل یا لنڈن ڈسپرشن فورسز تو اس کی ذریعے دوسرے کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اب سٹرکچر جو سٹرکچر ڈسکس کیا تھا اور ڈینگلی انڈاوسن میں تو سٹرکچر کے مطابق انہوں نے اسے سینوچ اس لیے کہا تھا کہ یہ جو لپیٹس ہیں یہاں پر یہ ہے لپیٹس لپیٹس مالیکیو لپیٹس لپیٹس ایڈسوان یہ سارے بلیک کلر میں جو یہ لپیٹس اور یہ جو ریٹ کلر کے ہی پروٹین ہے تو اپر انڈ اور لور انڈ پر جو انڈ کے انڈ ہیں وہاں پر پروٹین پائے جاتے ہیں اور اس کے بیچ میں پائے جاتے ہیں لپیٹس مطلب یہ جو مارک رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ ہے لپیٹس اور یہ جو ہاتھ کا یہ پورشن ہے یہ بھی پروٹین سے بنا ہوا ہے یہ بھی پروٹین سے بنا ہوا ہے اور بیچ میں ہے لپیٹس تو جیسے سینوچ ہوتا ہے تو اس طرح انہوں نے کہا تھا بیچ میں لپیٹس اور اس کے ایک انڈ اور دوسرے انڈ پر یہ انڈ اور اس انڈ پر پروٹین پائے جاتے ہیں that's why this model is called sandwich model اب ہم نے پریویس لکچر میں پروپرٹی میں پڑھا تھا پروپرٹی میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو ایمپورٹین پوائنٹ ہے ہم نے پروپرٹی میں پڑھا تھا کہ the structure of plasma membrane is a dynamic structure اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو پروٹین اور لپیٹس کا جو ریشو ہے وہ constant ri carving to this model اس model کے rejection کی وجہ کیا کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس model کو کیوں reject کیا گیا تھا تو rejection کی وجہ کی وہ یہ تھی کہ ان کا جو پروٹین اور لپیٹس کا ریشو ہے وہ constant ri جب پروٹین اور لپیٹس کا ریشو constant ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں یہ جو structure ہے یہ static structure ہے جب پروٹین اور لپیٹس کا ریشو جو آتا ہے وہ constant آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو structure ہے یہ static structure ہے جبکہ ہم نے پروپرٹی میں پڑھا تھا کہ plasma membrane is a dynamic structure تو اس پوائنٹ کو بنیاد بنا کے اس model کو reject کیا گیا تھا کہ plasma membrane جو کہ dynamic structure ہے اور recording to this model protein and lipids ratio consistently 4 ratio 6 جو کی constant آ رہی ہے یہ کبھی constant نہیں ہو سکتی that's why this model was rejected اور اگلی ویڈیو میں ہم اگلے model کے بارے میں discuss کریں گے thank you کبھی Iowa ね پیش بها پیش بے اگلی ویڈیو میں جو کی عیدت چwyپ poder יותר چیرا چیرا کبھی بها چیرا شکری چیرا